جہاں پر یہ تین سو وارٹ کر دیتا ہے یہ تین سو وارٹ سبس لو ہو گیا یہ چھے سو وارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ جب میں ایک گھنٹہ اسے چھے سو وارٹ پر چلاتا ہوں ایک گھنٹہ تین سو وارٹ پر چلا لیتا ہوں یہ فل فلو سے ہیٹ مار رہا ہے بہت زیادہ ہیٹ ہے آپ اگر مارکیٹ میں جا کر چیک کریں اس کو سو وارٹ کے تین چار پانچ بلب لگائے ہوں گے لیکن وہ بل بھی زیادہ کھا رہے ہیں اور ہیٹ بھی جلنے سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ مصطفی علی رندھاوہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھنے ہیں رندھاوہ پیٹس دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل کے اوپر آج کی تھم نیل کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گی ہوگا جی ہاں جناب آج میں ہیٹر کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں سردیوں کے اندر آپ نے اپنے پرندوں کے کیئر کیسے کرنی ہے تو میں آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ہیٹر ہے جناب یہ چل رہا ہے اس وقت ہیٹر اور میں آپ کو تیمپریچر میٹر اپنا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹوینٹی فور اس کی تیمپریچر ہے اور فورٹی ہیمیڈیٹی ہے فورٹی سے سیونٹی کے درمیان ہیمیڈیٹی ہونی چاہیے اور پچیس سردیوں کے اندر ان کا آئیڈیل تیمپریچر ہے اس وقت جو ہے نا آج دس ایک دو ہزار بائیس ہے دس ایک دو ہزار بائیس اور آج کی ڈیٹ میں بہاولپور کے اندر اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر تقریباً جو ہے نا ٹمپریچر چل رہا ہے چودہ پندرہ ڈی ٹائم اور رات کو تقریباً چھے سے ساتھ ٹمپریچر ہو جاتا ہے جب کہ برڈز کو چاہیے ہوتا ہے چوبیس پچیس ٹھیک ہے چوبیس پچیس یہ دیکھیں یہ میرے شیڈ کا ٹمپریچر اس وقت چوبیس ہے ایکس ٹالیس ہیمیڈیٹی ہے ہیمیڈیٹی کا لیول جو ہے نا وہ فیمیل جب ایگز کے اوپر بیٹھتی ہے تو خود و خود قدرتی طور پر اڈجسٹ کر لیتی ہے اس کو اوپر نیچے تو دوستو یہ میرے پرندے دیکھنے کتنے ہیپی ہیں کتنے خوش ہیں اور یہ میں نے صرف یہ ہیٹر کا کمال ہے یہ جناب ایک ہیٹر ہے سادہ سا ہیٹر ہے یہ مارکیٹ سے مل جائے گا آپ کو کسی بھی الیکٹرک کی دکان سے دو ہزار پے کا آپ کو ہیٹر ملتا ہے یہ دیکھیں میں نے باہر سے ابھی اوپن رکھا ہوا ہے مطلب کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے کہ باہر سے کور کر رکھو صرف یہ سائیڈ میں نے بن کر رکھی ہے باقی یہ دونوں سائیڈ کھلی ہیں وہ میں رات کو جب رات ہوگی تو میں یہ شیڈ سے یہ بھی نیچے پھینک دوں گا اور یہ بھی نیچے کر دوں گا ٹھیک ہے تو دوستو لیکن ڈے ٹائم میں ان کو ڈے کی ڈے لائٹ بھی ملتی رہے اور ہیٹر بھی یہ دو سے چار گھنٹے ہیٹر چلانے کے ساتھ ہی جو ہے نا میرا کمپریچر شیڈ کا بہت اچھے سے کنٹرول ہو جات ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو بند کر دیتا ہوں دوستو اصل بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ آپ جو ہے نا چھوٹے دل کے مت بنیں کہ یار ہیٹر چلانے سے بجلی کا بیل لائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی دیکھیں یار دو ہزار بے کا ہیٹر ہے آپ یہ ایک دو مہینے ہوتے ہیں دسمبر اور جنوری فروری کے انڈ تک موسم ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب قابل برداشت یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں دھوند پڑتی ہے اس کے اندر کورا پڑتا ہے بہت زیادہ شدید سردی ہوت اس سے آپ اپنے برڈز کو بچانے کے لیے اگر دو مہینے اگر آپ دو سے تین گھنٹے صبح دو سے تین گھنٹے رات کو ہیٹر چلا لیتے ہیں تو اس سے کوئی قیامت نہیں آنے والی یار پرندوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دیکھیں اگر ہم نے اس کو رکھے ہوئے ہیں تو ان کی کیر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے آپ کا دو مہینے اگر آپ نے ہیٹر چلانا ہے تو آپ کا کتنا بھی لا جائے گا چار سے پانچ ہزار پیا ایکسٹر بھی لا جائے گا نا مثال کے طور پر اگر آپ کا گھر کا ل تین ہزار بل آتا ہے تو آپ ہیٹر چلائیں گے تو آپ کا چار ہزار آجے گا ایک مہینے کا تو مطلب ہزار پیا بڑھ گیا یا پانچ ہزار آجے گا دو ہزار بڑھ گیا تو اس طرح اگر دو مہینے کے حساب سے اگر دو ہزار یا تین ہزار آپ کا فی مہینے کے حساب سے زیادہ بل آتا ہے تو یار آپ کو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ اگر آپ چار سے پانچ ہزار پے میں دو مہینے نکال جاتے ہیں تو اور کیا چاہیے اگر آپ کا ایک بھی پرندہ مر جاتا ہے اللہ نہ کرے تو وہ پانچ ہزار کا اگر ایک پرندہ ہی مر گیا تو ایسے سمجھ لیں آپ کا تو کھاتا وہیں کا وہیں آ جائے گا کہ اس لئے یہ تھوڑا سا آپ کومن سینس سے سوچیں کہ اگر چار پانچ ہزار کا بل ایکسرا ہم بھرتے ہیں تو ہم اپنے کتنے سارے برڈز کو بچا لیتے ہیں اور ان کی دعا بھی لیتے ہیں اور وہ کتنے ہیپی اور خوش رہتے ہیں دیکھیں میرے کاکٹیل ماشاءاللہ یہ سردی کا پرندہ نہیں ہے حالانکہ سردی بہت محسوس کرتا ہے لیکن دیکھیں کتنے ایکٹیو اور خوش ہیں اور بجز دیکھیں یہ بھی ایکٹیو ہیں پیجنز ہوگے یہ کاٹھے میرے لگے ہوئے ہیں بہترین یہ بھی اب ایک لے کرنے والی ہے فی میل تو اس کی پروگرس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آج کے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد دوستو یہی تھا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا جیب کو یا بجلی کے بل کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کا کتنی بچت ہوتی ہے دیکھیں نا ایک کومن سینس کی بات ہے یار تین سے چار ہزار یا پانچ ہزار اگر دو مہینے میں آپ کا ایکسٹرہ بل آ جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرا ایک یا دو کاؤکٹیل بھی مر جاتے ہیں تو میرا تو کھاتا وہیں برابر ہو جائے گا اگر میں ہیٹر نہیں چلاتا اگر میں ہیٹر چلاتا ہوں تو میرے وہی کاؤکٹیل بچ جاتے ہیں سروائیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار میں نے ون ون سوچیشن میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں مجھے پتا ہے بجلی کا بل زیادہ ہے اور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیٹر ہے نا یہ دیکھیں یہ چھے سو وارڈ کا ہے اور تین سو وارڈ کا ہے یہ میرا اٹھارا بھائی اٹھارا کا کمرہ ہے ایک اس پورے کمرے کے اندر جو ہے نا یہ ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر دو اپشن ہیں جناب یہ دیکھیں یہ لو ہے یہ یہاں پر یہ تین سو وارڈ کر دیتا ہے یہ تین سو وارڈ یہ چھے سو وارڈ ہو گیا یہ جب میں ایک گھنٹہ اسے چھے سو وارڈ پر چلاتا ہوں ایک گھنٹہ تین سو وارڈ پر چلا دیتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ فل ہیٹ فلو سے مارتا ہے یہ دیکھیں یہ چھے سو وارڈ ہو گیا یہ فل فلو سے ہیٹ مار رہا ہے بہت زیادہ ہیٹ ہے آپ اگر مارکیٹ میں جا کر چیک کریں اس کو کسی بھی الیکٹرونکس کی دکان کے اوپر جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کو چلا کر دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیٹ مارتا ہے میں تو خود بھی یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں جب مجھے زیادہ سردی لگتی ہے کیونکہ گھر والی بھی لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں یار انسانوں کے لیے اتنے ہیٹر نہیں لگاتے جتنے تم نے پرندوں کے لیے لگائیں یہ ہے پرندوں کے ساتھ محبت لف ٹھیک ہے دوستو جتنے اچھی سی آپ کیر کریں کہ اتنا اچھا سا آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو یہی دو مہینے ہوتے ہیں یہ مشکل میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی دیکھیں یہ چلا کر یہاں پر پھر تین سو وارٹ پر کر دیں ویسے آپ نے اپنی ایوری میں یا سو سو وارٹ کے تین چار پانچ بلب لگائے ہوں گے لیکن وہ بل بھی زیادہ کھا رہے ہیں اور ہیٹ بھی جرنیٹ نہیں کر رہے جبکہ یہ جو ہے نا بل بھی تھوڑا کھاتا ہے اور ہیٹ بھی اچھی جرنیٹ کر رہے ہیں دیکھیں تین سو وارٹ کے اندر بھی بہت اچھی ہیٹ آتی ہے تین سو وارٹ کے اندر بہت اچھی ہیٹ آ رہی ہے جس سے آپ بہت زیادہ اپنے برڈز کو سکیور کر سکتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کئی دوستوں کی ہیلپ ہو جائے گے اس کی وجہ سے کیونکہ سردی کا مہینہ چل رہا ہے کافی دوست میسج کرتے ہیں برڈ مر گیا فلاں آ گیا تو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بے زبان چیزیں ہیں ان کو رکھنا تب چاہیے اگر ان کی کیر کر سکتے ہیں اگر کیر نہیں کر سکتے تو ان کو رکھنا فضول ہے پھر آپ بے شک سیل کر دیں اس بندے کو دے دیں جو کیر کر سکتا ہے کیونکہ یہ برڈز کی ہوبی ہے نام کیر کا اگر تو آپ کیر کر سکتے ہیں تو برڈز کی ہوبی کریں ورنہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ ان کی بددوہ بہت بری لگتی ہے امید کرتا ہوں آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کی دماغ کی بتی جلی ہے تو پھر اپنے شیڈ کا ہیٹر بھی جلا دیں پلیز یار ہیٹر جلا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور ابھی تک بھی اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ